جب لگاؤ تو بتاتا اسلام علیکم ٹائمز ایک بار پھر لائیو ہیں اس وقت میں موجود ہوں ایکسپو سینٹر میں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کرکٹ شائکین وہ اپنی کتاروں میں کھڑے ہو گئے ہیں اور اب وہ چیکنگ کے بعد شیٹل میں ان سب تمام شائکین کو بٹھایا جا رہا ہے یہاں کوئی پچاس سے ساٹھ شیٹلز ہیں جو ایک ایک کر کے چل رہی ہیں اور تمام شائکین کو جو ہیں وہ نیشل سیڈیم کی جانب لے کے جائیں گے ایکسپو سینٹر میں یہ پارکنگ کے ایک ہی دفعہ انتظام کیا گیا ہے تو تمام شائکین تمام شائکین ہیں وہ اسی پارکنگ سے ہوتے ہوئے یہاں پہ گاڑیاں پارک کریں گے اپنی بائکز پارک کریں گے اس کے بعد لائن اپ لائن اپ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر شیٹلز میں بیٹھ کے جو ہے پہلے شائکین ہوتی ہے پھر شیٹل میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جاتے ہیں جاتے ہیں اپنے اپنے شائکین میں پھر شیٹل سے بات بھی کرتا ہے ہم ٹنڈو لیار سے آئے ہیں ہم انگلینڈ کو سپورٹ کریں گے سترہ سال کے بعد آئیے ہمارے میمان ہیں وہ سکرن سے نواب شاہ انگلینڈ کو سترہ سال کے بعد میمان آئے میمانوں کی میمان آوازی کریں گے جن کی سخاوت ہے انگلینڈ میں جونس بلٹرال بابر آزم پاکستان میں مہین علی کہ چینل چینل کیسے لگ رہا ہے پاکستان انگلینڈ بہت مزہ آرہے کافی مزہ آرہے لیکن لائنوں میں کھڑے کھڑے ہمارے گھٹنے جی جی کافی ڈائنز پھاری کارٹ کے ہیں بھائی بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا دیکھنے جا رہے ہیں انگلیڈ اور پاکستان کا مینج انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا سترہ سال کے بعد ہمارے گھر مہمان آیا ہے انشاءاللہ اللہ حافظ سب سے پہلے میں انگلیڈ ٹیم کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئی ہے سترہ سال بعد اور ویسکر میں فکر دمان کا فین ہو آج وہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بابا راج اچھی پرفارمنس کرے گا اور یہ وہ تمام شائکین ہیں جو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لائنوں میں لگے ہیں اور اتنی تعداد جو ہے وہ بھار بھی موجود ہے اور وہ اپنی باریں اندرہ کر رہے ہیں یہ شیٹلز جو ہیں ساری تمام یہاں پہنچ چکی ہیں اور مزید دی پچھتے شیٹلز آ رہی ہیں تو جردنوں کے ساب سے یہاں پہ شیٹلز ہیں موجود ہیں جو ہزاروں کی تعداد ہے موجود یہاں پہ شائکین کو جو ہے وہ آہ لائن میں لگنے کے بعد چیکنگ کروانے کے بعد جو ہے وہ شیٹلز میں بھٹھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں ان کے انکلوجرز کے بھار کے کیا سریٹم کے بھار جو ہے بلڈر آپ کے جارہاں سے وہ اپنے انکلوجر میں داخل ہوگے آہ میں ہی دیکھ سکیں گے ساتھ بجے جو ہے وہ پاکستان باب مقابل انگلین کی ٹیم کا جو ہے وہ ٹاس ہوگا بابر آزم اور مہین علی آج تین میچز کے لیے جو آپ کو اس موین علی مواصلہ ہوتے ہیں جو کے دیکھ سڑھ بٹھر جو ہے وہ ان کی تعداد وہ جو ہے موجود نہیں موین علی مواصلہ ہوتے ہیں جو ہے وہ آج جو سڑھ بٹھر کی جگہ کا عیدت کے فرائد انجام دیں گے اور ساتھ پر ٹاس ہوگا ساڑھے ساتھ بجے جو ہے یہ میں شروع کا ابھی بجرہ رہی ہے چھے بج کے پارٹمنٹ تو تکلیباً ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ ٹاس ہوگا جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں موجود ہیں فیملیز کی لائن جو ہے بولک لگائی گئی ہیں یہ تمام جائنٹس کی لائن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ فیملیز کی لائن ہے فیملیز کی تعداد کچھ کم دکھائی دے رہی ہے بڑ وہی موجود ہے اور اب دیکھنا ہے یہ کہ کون ٹالز دیتا ہے اور پہلے بیٹنگ یا بالنگ کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ تھے ایکسپو سینٹر تو یہ تھی ایکسپو سینٹر کی صورتحال جہاں پہ ہم بھی موجود تھے اس سے قبل ہم جو ہے سالاب دادگان کے لیے لگائے گئے کیمک میں تو موجود تھے جہاں پہ دو سو کی قریب سالاب دادگان جو کیمپس میں رہ رہے ہیں کراچی میں ان کو انہیں فری پک اینڈ ڈروپ دیتے ہوئے اور فری ٹکٹ جو ہے وہ دے کر یہاں سٹیڈیم لے کے آیا گیا ہے جہاں وہ میں جہاں جہاں چاروں میچے میں جو ہے ایسیو کے جو سپورٹ پرسنل نے بتایا کہ چاروں میچے میں جو ہے ان تماشائیوں کو جو ہے اللہ اللہ کیمپ سے لے کے آیا جائے گا اور وہ فری میں انہیں میچ دکھایا جائے گا تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں نیچ سٹیڈیم کراچی کے باہر جہاں پہ شائکین پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور وہاں کی صورت اللہ آپ کو جکاتے ہیں اپنے خیال لکھئے گا ٹائم دو کراچی جوڑے رہے ہیں اللہ حافظ